تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کہتے ہیں کہ جتنے بھی وظائف کیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جتنے بھی عامال کیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ کے کلام سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا یہ ایسے لوگوں کے لیے میری چند گزارشات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس بات کو اپنی زبان کے اوپر نہیں لا سکتا کہ مجھے اللہ کے نام سے اللہ کے کلام سے اللہ کے قرآن سے فائدہ نہیں ہو رہا جبکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مومنین کے لیے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے محروم کون ہے جس کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا وہ کیا ہے اسی کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَ صرف خسارے میں گاٹے میں وہ لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم ظالم تو نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بات کرنا اس کو زبان کے اوپر لانا بھی کلمہ کفر ہے اس سے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ کلمہ کفر کے ساتھ جو ہے وہ نکاح باطل ہوتا ہے دوبارہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ میں نے فلان وظیفہ کیا فلان پڑھائی کی فلان صورت پڑھی اللہ کے کلام کو پڑھا اللہ کے نام کو لیا اس میں ذات کا عمل کیا اس میں صفات کا عمل کیا فلان صورت کا عمل کیا فلان آیت مبارکہ کا عمل کیا اتنے سو بار پڑھا اتنی ہزار بار پڑھا اتنی پڑھائیاں کی اتنی تحجتیں پڑھی اتنے وظائف کیے اتنے اوراد کیے اتنے اعمال کیے اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا ایسی بات کہنا بھی کلمہ کفر ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ کے کلام سے اور اللہ کے جو ذات سے نکلا ہوا اللہ کا کلام ہے جو سارے کلاموں کا بادشاہ ہے جس کی ایک زیر زبر پیش زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ لا محدود ذات ہے جس کو فنا نہیں جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی اور جتنے زمین و آسمان اور مخلوقات ہیں یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن نہیں کوئی مقابلہ نہیں کوئی تناسب ہی نہیں تو اس کی ایک زبر زیر پیش جو ہے یہ اللہ کے کلام کی یہ زمین و آسمان سے زیادہ وزنی ہے زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو اس میں ہماری اپنی غلطی ہے ہمارا اپنا قصور ہے ہم نے اپنے حالات کے اوپر اپنے حوال کے اوپر اپنے عامال کے اوپر ہم نے خود غور کرنا ہے کہ کہاں پر ہمارے کوئی ایسی گناہ میں ہم ملوث ہیں کوئی ایسی ہم سے لگزش ہو رہی ہے کوئی ایسی ہم برائی میں ملوث ہیں بدکاری میں ملوث ہیں کوئی حرام خوری میں حرام کاری میں بددیانتی میں رشوت میں جوٹ میں دوکے میں فراد میں کہاں پر ہمارے کوئی کمی ہے کوتا ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا کلام جو ہے وہ ہمارے اوپر الٹا اثر کر رہا ہے کیونکہ اس سے محروم کون رہے گا جو ظالم ہوگا جو کھلا فاسق اور فاجر ہوگا کھلا اللہ کا باغی ہوگا اعلانی اللہ کی بغاوت کرنے والا ہوگا اعلانی بغاوت کرنے والا کون ہوتا ہے جو قبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے مسال کے طور پر اگر کوئی خواتین بے پردہ ہوتی ہیں اور وہ بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہیں پھرتی ہیں تو یہ اعلانی اللہ سے بغاوت ہے اسی طرح بعض فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان مرد ہے اس کے چہرے کے اوپر مبارک سنت نہیں ہے یعنی داڑی نہیں ہے ریش مبارک نہیں ہے کیونکہ داڑی رکھنا مسلمان مرد کے اوپر واجب ہے واجب کے درجے میں ہے صرف سنت نہیں واجب کے درجے میں ہے اس طرح اعلانی اللہ کی بغاوت ہوتی ہے ایسا بندہ جو قبیرہ گناہوں میں ملوث ہو یہ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے بھی گناہگار ہے کیونکہ ایک گناہ اس کی ذات کے اوپر ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کی طرح نہیں ہے یہ ایک واجب کو ترک کرنے والا ہے واجب کو چھوڑنے والا ہے جو واجب کو چھوڑنے والا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے اور جتنی دیر آپ کسی واجب کو ترک کریں گے اس کو چھوڑیں گے اتنی دیر آپ گناہگار ہیں اگر کسی کے چہرے پہ داڑی نہیں تو وہ واجب کو چھوڑنے والا ہے اور بغیر داڑی کے انسان اگر بیت اللہ کا تواف بھی کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہے یہ گناہ اس کو برابر مل رہا ہے چاہے وہ بیت اللہ کے طواف میں ہے نماز میں ہے عبادت میں ہے ذکر میں ہے روزے میں ہے تحجد میں ہے صدقہ خیرات میں ہے کسی بھی نیک عمال کے دوران جو اس کا واجب اس سے ترک ہو رہا ہے جو اس کا گناہ اس کو چل رہا ہے وہ برابر ملتا رہے گا اور اس کی معافی نہیں ہے جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہ کرے اس کی معافی کب ہے توبہ کرنے کے ساتھ اور جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اتائیب من الزم بکم اللہ زمب اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو اب اگر اللہ کے کلام سے اللہ کے نام سے صورتوں سے مبارک آیات سے اسماع الحسنہ سے اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ایسی اگر ہماری بدبختی ہے تو ہمیں اپنے حوال کے اوپر غور کرنا چاہیے اس پر فکر کرنا چاہیے اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اپنی کمی کو تاہی تلاش کرنی چاہیے اللہ رب العزت کی ذات کا اللہ کے کلام کا اللہ رب العزت کے مبارک اسماع الحسنہ کا گلہ شکوانہ اللہ کے سامنے کرنا چاہیے نہ بندوں کے سامنے کرنا چاہیے نہ اپنی ذات میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اس کام سے فائدہ نہیں ہو رہا اس کلام سے فائدہ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا میری اپنی کمی ہے اپنی کتا ہی ہے میں خود ظالم ہوں ظلم تو ہمارے معاشرے میں ڈیپ روڈ تک چلا گیا ہے جڑوں تک چلا گیا ہے اگر ایک ریڈی والا ہے ایک پھل والا ہے ایک سبزی والا ہے وہ غریب ہے وہ تھوڑی سی سبزی تھوڑا سا فروٹ لا کر اگر وہ اپنا رزق حلال کمانتا ہے اس کے دوران بھی اس کے اندر بھی وہ ظلم کا شکار ہے وہ چار پانٹ سیب اگر کسی کو دیتا ہے ایک اس میں گلا سڑا ڈال دیتا ہے تو وہ ظالم ہے وہ خود غور کرے کہ میں کہاں پہ ظلم کر رہا ہوں کہاں پہ ملاوٹ میں ملوث ہوں کہاں پہ بدیانتی میں ملوث ہوں اگر ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے تو وہ سارا دن دہاڑی لگانے کا مزدوری کرنے کا وہ جو پیسہ عجرت لے رہا ہے اس میں اگر وہ کام میں چوری کرتا ہے اور دائیں بائیں پھرتا ہے اور وقت کو ٹالتا ہے وقت کو پاس کرتا ہے تھوڑی سی کم ہمت دکھاتا ہے کم ہمتی کی وجہ سے سستی اور کالی کی وجہ سے وہ اپنے اس کمائے ہوئے رزق کے حلال کو خراب کر رہا ہے اور حرام کر رہا ہے جتنا اس میں وہ بدیانتی کرے گا اتنا وہ ظالم ہے اور جس کا وہ حق کھا رہا ہے حق تلفی کر رہا ہے وہ بچارہ مظلوم ہے اس حد تک ظلم ہمارے اوپر ملوث ہو چکے ہیں ہم ظلم کے اندر اس حد تک ظلم کا ہم شکار ہو چکے ہیں ظلم ہماری رگ رگ میں بس چکا ہے کہ جو ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں پر ظلم کر رہے ہیں کتنے ہم ظالم ہیں تو اللہ کے کلام سے اللہ کے نام سے کون محروم ہوگا جو کھلا ظالم ہوگا جو ظالم نہیں ہوگا جس کی دل کی دنیا آباد ہوگی جس کا دل پاک ہوگا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ترک کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنے والا نہیں ہوگا اس کو اللہ کے نام سے اللہ کے کلام سے اللہ کے اسمال حسنہ سے اللہ کی ذات سے اللہ کے صفاتی آمال سے صفاتی ناموں سے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اگر وہ اس کے حلال کے ساتھ نمازوں کی پبندی کر کے اور اللہ رب العزت کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے اور جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ ایک بار بھی اللہ کا نام دل سے لے گا تو اللہ رب العزت اپنے نام کی برکات اور اس کو خیرات عطا فرمائیں گے اس پہ ہم نے غور کرنا ہے اللہ کے نام کا اللہ کے کلام کا ہم نے کسی سے گلہ شکوا نہیں کرنا اپنے حوال پہ غور کرنا ہے ندامت اس پہ ہمیں ہونی چاہیے شرمندگی ہونی چاہیے کسرے سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے جس کی حق تلفی کر رہے ہیں اس سے معاف کروائیں اللہ سے اپنا معاملہ صاف کریں جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اللہ کی ازاد سے اللہ کے نام سے اللہ کے کلام سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی اپنے کلام کی برکات عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين